اس علمی حیثیت سے ہم ان اسباب کا تجزیہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے جہاد فی سبیر اللہ کی حقیقت کو سمجھنا غیر مسلموں ہی کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی دشوار ہو گیا ہے تو ہمیں دو بڑی اور بنیادی غلط فہمیوں کا سراغ ملتا ہے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام کو ان معنوں میں ایک مذہب سمجھ لیا گیا ہے جن میں یہ لفظ عموماً بولا جاتا ہے دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان معنوں میں محض ایک قوم سمجھ لیا گیا ہے جن میں یہ لفظ عموماً مستعمل ہے ان دو غلط فہمیوں نے صرف ایک جہاد ہی کے مسئلے کو نہیں بلکہ مجموعی حیثیے سے پورے اسلام کے نقشے کو بدل ڈالا ہے اور مسلمانوں کی پوزیشن کلی طور پر غلط کر کے رکھ دی ہے مذہب کے معنی عام اسطلاح کے اعتبار سے بجوز اس کے اور کیا ہے کہ وہ چند عقائد اور عبادات اور مراسم کا مجموعہ ہوتا ہے اس معنی کے لحاظ سے مذہب کو واقعی ایک پرائیویٹ معاملہ ہی ہونا چاہیے آپ کو اختیار ہے کہ جو عقیدہ چاہیں رکھیں اور آپ کا ضمیر جس کی عبادت کرنے پر راضی ہو اس کو جس طرح چاہیں بکاریں زیادہ سے زیادہ اگر کوئی جوش اور سرگرمی آپ کے اندر اس مذہب کے لیے موجود ہے تو آپ دنیا بھر میں اپنے عقائد کی تبلیغ کرتے کے لیے اور دوسرے عقائد والوں سے مناظرے کیجئے اس کیلئے تلوار ہاتھ میں پکڑنے کا کون سا موقع ہے کیا آپ لوگوں کو مار مار کر اپنا عقیدہ بنانا چاہتے ہیں یہ سوال لازمی طور پر پیدا ہوتا ہے جبکہ آپ اسلام کو عام اسطلح کی روح سے ایک مذہب قرار دے لیں اور یہ پوزیشن اگر واقعی اسلام کی ہو تو جہاد کیلئے حقیقت میں کوئی وجہ جواز ثابت نہیں کی جا سکتی اسی طرح قوم کے معنی اس کی سوا کیا ہے کہ وہ ایک متجانس گروہی اشخاص ہوموجینیس گروپ آف من کا نام ہے جو چند بنیادی امور میں مشترک ہونے کی وجہ سے باہم مشتمع اور دوسرے گروہوں سے ممتاز ہو گیا اس معنی میں جو گروہ ایک قوم ہو وہ دو ہی وجوہ سے تلوار اٹھاتا ہے اور اٹھا سکتا ہے یا تو اس کے جائز حقوق چھیننے کے لیے کوئی اس پر حملہ کرے یا وہ خود دوسروں کے جائز حقوق چھیننے کے لیے حملہ آور ہو پہلی صورت میں تو خیر تلوار اٹھانے کے لیے کچھ نہ کچھ اخلاقی جواز بھی موجود ہے اگرچہ بعض دھرماتماؤں کے نزدیک یہ بھی ناجائز ہے لیکن دوسری صورت کو بعض ڈکٹیٹروں کے سوا کوئی بھی جائز قرار نہیں دے سکتا حتیٰ کہ برطانیہ اور فرانس جیسی وسیع سلطنتوں کے مدبرین بھی آج اس کو جائز کہنے کی جرت نہیں رکھتے پس اگر اسلام ایک مذہب اور مسلمان ایک قوم ہے تو جہاد کی ساری معنویت جس کی بنا پر اسلام میں اسے افضل العبادات کہا گیا ہے سرے سے ختم ہو جاتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کسی مذہب کا اور مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے موسیقی